اسرائیل حماس کے درمیان مزید پانچ دنوں کی جنگ بندی کا معاہدہ قریب تھا نیتن یاہو نے اچانک اعلان کر دیا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا پھر وائٹ ہاؤس نے یہی کام کیا معاہدے کے تحب دونوں اطراف سے پچاس خواتین اور بچوں کے تبادلے کی اموی تھی دوہا میں کتری وزرعظم کی سربراہ یورپی یونین خارجہ پولیسی کے ہمراہ مشتر کا نیوز کانفنس ہوئی دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی فوج پر حماس کے تابر توڑ حملے جاری حماس کی اسکری ونگ الکسام برگیڈز نے سہونی فورسز پر حملوں کی ویڈیو جاری کر دی شمالی غزہ میں بیت حنون میں اسرائیلی گاڑیوں کو اور فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے خبر غزہ سے یا جہاں حماس نے اسرائیل کو خبردار کر دیا جب تک غزہ میں مکمل جنگ بندی نہیں ہوگی کوئی اسرائیلی رہا نہیں ہوگا اسرائیلی فوج اور شہری حماس کی قید میں ہے سالے العروری کی عرب نیوز چینل سے گفتگو ہوئی ہے حماس عالمی قبانین کے تحت خواتین اور بچوں کو نشانہ نہ بنائے یمنی حوسیوں کا غزہ میں حماس کی امداد کے لیے جنگجو بھیجنے کا اعلان کیا گیا ہے یمن کے دارالحکومت سنہ میں جنگجو کی بھرتی کا آغاز کر دیا گیا ہے جنگجو کا سنہ کی سڑکوں پر فلسطینی پرچم کے ساتھ مارچ بھی کیا گیا جبکہ حوسی بطور فورس غزہ میں حماس کے بیک اپ کے لیے کام کریں گے اسرائیل غزہ میں فلسطینی شہریوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا امریکی وزیر دفاع کے بیان کے بعد اسرائیلی وزیر آزم کے غزہ سے متعلق موقع میں تبدیلی آئی ہے اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں غزہ کے شہریوں کو نشانہ نہ بنائے اب نیو یورک سے خبر آپ کو دیں کہ چینی وزیر خارجہ کی صدارت میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے چین کی سروراہی میں سلامتی کونسل کی کارگردگی اچھی رہی غزہ میں امن کو تقویت ملی ہے فلسطینیوں سے ازاری ایک جہتی کی خاطر انتیس نومبر کو سلامتی کونسل کی اہم میٹی ہوئی ہے جب چین بات کرتا ہے تو دنیا تو جو سے سنتی ہے چینی وزیر خارجہ وانگی